اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرز عن ذکریه فإن له معیشة زنکا ونحشره يوم الكیامت اعما قال رب لمحشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وقد كذالک اليوم تنسا حضرات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے برے اثرات اور گناہوں کے خطرناک نتائج بیان کیے جا رہے ہیں اس موضوع کو بیان کرنے برے اثرات ہیں ان سے بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے نافرمانی اور اسیان کے جو برے اثرات ہیں اور اس کے نتائج دو قسم کے ہوتے ہیں ایک انفرادی طور پر انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے اور گناہ کرنے سے اجتماعی طور پر ملک اور قوم پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں انفرادی طور پر جو نقصانات ہوتے ہیں وہ چند ایک پچھلے جمعے میں بیان کیے گئے تھے کہ گناہ کرنے سے دل زنگ آلود ہو جاتا ہے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ کے ہاں سے اپنی عزت قدر گواہ بیٹھتا ہے گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے اور شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان حال اور حقیقی چین اور سکون سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں جو ہیں وہ چھن جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہیں اور گناہوں کی وجہ سے برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور علم سے محروم کر دیا جاتا ہے اسی طرح گناہوں کی وجہ سے مشکلات اور مسائب کے امبار لگ جاتے ہیں گریلو مشکلات کاروباری مشکلات ذاتی پریشانیاں الغرس مصائب اور پریشانیوں کے اندر انسان گر جاتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اللہ تعالی بہت سارے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے سورہ اشورہ کی آیت نمبر تیس ہے گناہوں کی وجہ سے کرتوتوں کی وجہ سے مسائب مشکلات اور پریشانی آتی اور گناہوں کی وجہ سے جو گناہ کرنے والا ہے نافرمان ہے آسی ہے اس کا ہر کام مشکل ہو جاتا ہے اس کے لئے مشکلات بڑھ جاتی ہیں اس کا کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہوتا جبکہ دوسری طرف جو بندہ گناہوں سے بچتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اعتاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتا ہے اللہ تعالی سے ڈرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسانیوں میں تبدیل کر دیتا ہے اس کے لئے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے سورہ اطلاق میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَا جو اللہ سے ڈرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرَةً تو اللہ اس کے ہر کام کو آسان کر دیتا ہے ہر کام آسان اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے گناہوں سے اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں اس کی نیکیاں زائع ہو جاتی ہیں خصوصا جب وہ خلوت کے اندر محرمات کا ارتکاب کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں اَبْنَ مَا لَعَلَمَنَّ اَقْوَامًا مِنْ اُمَّتِ میں یقیناً اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یَا تُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ جو قیامت کے روز ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے امسال جبال اتحامت بیضن جو اتحامہ کے پہاڑوں کی ماند روشن ہوں گی فَيَجْعَلُهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَبَاءً مَنْسُورًا لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اُڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی ماند اُڑا دے گا نیکیوں کو اُڑا دے گا برباد کر دے گا ضائع کر دے گا قَالَ حضرت صوبان یا رسول اللہ صفہم لنا جلیہم لنا حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے اور ان کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے کیسے ہیں وہ لوگ جو اتحامہ پہاڑوں کی ماند نیکیاں لے کر آئیں گے نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے لیکن ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی برباد ہو جائیں گی آپ ان کے بارے میں کھل کر واضح کر دیجئے اللہ نکونا منہم ونہن لا نعلم تاکہ ہم لاعلمی میں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں آپ نے فرمایا وَا يَا خُزُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَاتَا خُزُونَ وہ رات کو اسی طرح قیام کریں گے جیسے تم کرتے ہو رات کو قیام کریں گے تحجد پڑیں گے نمازیں پڑیں گے جیسے تم نمازیں پڑھتے ہو جیسے تم قیام کرتے ہو وَلَا كِنَّهُمْ أَقْوَامٌ اِذَا خَلَوُوا بِمِحَارَمِ اللَّهِ اِنْتَحَقُوْحَا لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جب خلوت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی تو وہ ان سے اپنے دامن نہیں بچائیں گے خلوت کے اندر نمازی ہیں روزے دار ہیں تحجد گزار ہیں خلوت میں موبائل ہاتھ میں ہے اور محرمات کا ارتکاب کر رہے ہیں بے حیائی اور فہاشی پھیلانے والی چیزیں دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان کی نمازیں ان کے روزے ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی ماند روشن ہوں گی لیکن اللہ ان کو ذرات بنا کر اڑا دے گا اللہ تعالیٰ تنہائی کے اندر محرمات سے محفوظ رکھیں اب آتے ہیں یہ تو انفرادی طور پر جو انسان کو نقصانات ہوتے ہیں وہ میں نے بتائے اب گناہوں کے خطرناک نتائج ملک پر اور قوم پر کیا مرتب ہوتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ملک کے اندر فساد برپا ہو جاتے ہیں مال و دولت محفوظ نہیں رہتی عزت و عبرو محفوظ نہیں رہتی چوریاں ڈکیتیاں عام ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ملک کا جائزت کر لیں دیکھ لیں ملک کے اندر قتل و غارتگری فساد آئے روز خود کو شبام دماغ کے سینکڑوں لوگ لکمہ اجل بن رہے چھوٹی چھوٹی بچوں اور بچیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ان سے جنسی دھرندگی کر کے یہاں تک کہ بعض اقال بچوں کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے ملک کے اندر فساد عام ہو چکا ہے اور کوئی بھی آپ سرکاری اداروں میں چلے جائیں یہ بھی فساد ہے آپ کا کوئی بھی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوگا کسی بھی ادارے میں چلے جائیں یہ بھی سزا ہے کوئی بھی کام آپ رشوت کے بغیر نہیں کر سکتے عام لوگ مہنگائی بے روزگاری یہ بھی فساد ہے مہنگائی بے روزگاری عام ہو چکی ہے لوگ مسائل کا شکار ہیں آئے روز نئے نئے ٹیکس لگ رہے ہیں اور بڑے بڑے لوگ عیشیاں کر رہے ہیں دس سو چالیس کنال یہ جم خانہ کلب ہے دس سو چالیس کنال اور سالانہ ٹیکس کتنا دیتا ہے صرف پانچ ہزار پانچ ہزار پیاس سالانہ ٹیکس جم خانہ کلب دس سو چالیس کنال پر مشتمل اور ہماری اشرافیہ بیوروکریسی سیاستدان جرنیل ججز یہ مراعات پر سترہ عرب ڈالر سال کا کھا جاتے ہیں سترہ عرب ڈالر ایک عرب کے لیے کتنی ترلے منتیں ہم آئی ایم اف کے کر رہے ہیں لیکن کوئی بھی بندہ نہ بیوروکریسی نہ سیاستدان نہ کوئی جج نہ کوئی جرنیل اپنے آپ کو صدارنے کے لیے تیانی عوام پر بوجھ ڈالا جا رہے ہیں عوام پر اور یہ گناہوں کے خطرناک نتائج ہیں اللہ رب العزت فرمارے ہیں زہر الفساد فی البری والبحری بماغ کا ثبت عید الناس بر و بہر میں لوگوں کی بد آمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے لیوزیک ہم باز اللہذی عملو لعلہم یرجعون اس لیے کہ انہیں ان کے باز کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے شاید وہ باز آ جائیں شاید باز آ جائیں لیکن ہم اپنی کرتوتیں درست کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم دوسروں پر بڑی آسانی کے ساتھ الزامات لگا دیتے ہیں خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں بھائیو دوسرے ٹھیک ہوں یا نہ ہوں کم از کم ہم تو اپنے آپ کو ٹھیک کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ اور اس کے رسول کی جو عطا کردہ احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کریں اسی طرح اللہ نے فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں مکنناہم فی الارضی ما لم نمکن لکم وہ جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی جو تم کو قوت نہیں تھی تمہارے پاس ایسی قوت اور طاقت نہیں تھی جو پہلی قوموں کے پاس تھی وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارَا اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں وَجَعَلْنَا الْأَنْحَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِزُنُوبِهِمْ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا کس کے سبب فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِزُنُوبِهِمْ پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا گناہوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں گناہوں کی وجہ سے مسائل کا انسان شکار ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا گناہوں کو چھوڑیں گے اپنے حالات بھی ٹھیک ہوں گے ملک پر بھی بہترین اثرات مرتب ہوں گے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بڑی زبردست حدیث ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے معاشرے پر اور قوم پر کیا حسرات مرتب ہوتے ہیں ابن ماجہ کی چار ہزار انیس نمبر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر فاہشت فی قوم قط حتی یعلنو بہا کسی قوم میں بے حیائی اس قدر پھیل جائے کہ وہ کھلم کھلا اس کا ارتکاب شروع کر دیں بے حیائی کا کھلم کھلا ارتکاب تو کیا ہوگا تو ان میں تاؤن کی بیماری پھیل جاتی ہے اور دیگر وہ امراض بھی جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں پائی جاتی ہے بے حیائی بدکاری کے عام ہونے کی وجہ سے کھلم کھلا ہونے کی وجہ سے ایسی بیماریاں اللہ مسلط کر دیتا ہے ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو پہلے لوگوں میں کسی نے سنی نہیں تھی آج بزرگ کہتے ہیں نا جی پہلے تو ایسانہ دی بیماری کے دن سنی نہیں سی یہ سزا ہے اجتماعی طور پر اور کتنے وائرس آ رہے ہیں کبھی ڈھنگی وائرس ہے کبھی کرونا وائرس ہے کبھی کتنے ہی وائرس ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہیں اور پھر فرمایا وَلَمْ يَنْكُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا اُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَورِ السُلطَانِ عَلَيْهِمَ اس جملے پر غور کیجئے گا جب لوگ ماب طول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں دنڈی مارنے لگ جاتے ہیں اب اس سے مراد صرف ماب طول میں کمی نہیں اس سے مراد کسی کا حق دبانا بھی ہے جب لوگ کسی کا حق دبانا شروع کر معمولی سا حق ماب طول میں کتنے کوئی ڈنڈی ماری جاتی تھی جب لوگ دوسروں کا حق مارنا شروع کر دیتے ہیں ڈنڈی مارنا شروع کر دیتے ہیں حق تلفی شروع کر دیتے ہیں تو تین قسم کے عذاب اللہ مسلط کر دیتا ہے اِلَّا اُخِذُوا بِالسِّنِينَ تو کہت سالی میں مبتلا کر دیتا ہے بارشیں اللہ روک لیتا ہے وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ مہنگائی مہنگائی کا عذاب آ جاتا ہے اللہ کے نبی فرمارے کوئی بندہ کسی کو حق دینے کو تیار ہے کے نہیں ہمارے معاشرے کے اندر حق پر ہم قابض ہو جاتے ہیں بھائی بھائی کا حق دینے کو تیار نہیں ہے بھائی بہن کا حق دینے کو تیار نہیں ہے معمولی معمولی جو حق ہیں ان پر ہم قابض ہو جاتے ہیں مہنگائی کا وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ ایک اس کا معنی ہے مہنگائی کا عذاب اور دوسرا اس کا معنی ہے بیروزگاری کا عذاب آج ملک کے اندر مہنگائی بھی عروج پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیروزگاری بھی عروج پر ہے سنکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں نوجوان بیروزگار ہیں گھر کے اندر آٹھ دس افراد میں سے ایک کمانے والا ہے باقی کھانے والے کتنی مشکلات کا شکار ہے ہر بندہ آئے روز خودکشیاں ہو رہی ہیں اور پھر فرمایا وَجَوْرِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ تیسری بات پر بھی غور کیجئے جب ماب طول میں کمی قوم کرنے لگ جاتی ہے دوسروں کی حق تلفی کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ کہہ سالی کا عذاب مہنگائی بیروزگاری کا عذاب وَجَوْرِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ اور ظالم حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں ظالم حکمران ہر کوئی ظالم ہے یہ کہتے ہیں اس نے کھایا وہ کہتا ہے اس نے کھا لیا وہ کہتا ہے اس نے کھا لیا یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم سب نے مل کر کھا لیا کوئی یہ نہیں کہتا ہے ہر ایک دوسرے پر الزام لگا رہا ہے اور یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے اور ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لئے تیار نہیں ہیں پھر فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُ زَكَاةَ أَمْغَالِهِمْ اور جب لوگ اپنے مالوں کی زکاة روک لیں اِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَائِ تو آسمان سے بارشیں برسنا بند ہو جاتی ہیں وَلَوْ لَلْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتَرُو اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بلکل بارش نہ برستی یہ جانوروں کی وجہ سے بارش ہو جاتی ہے اگر اللہ کے نبی فرما رہا ہے اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ بارشوں کو روک لیتا وَلَمْ يَنْكُزُوا أَحْدَ اللَّهِ وَأَحْدَ رَسُولِهِ اور جب وہ اللہ اس کے رسول کے اہد کا پاس نہ کرے اِلَّا صَلَّةَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّمْ مِنْ غَيْرِهِمْ تو اللہ تعالیٰ ان پر بیرونی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے اللہ کے نبی نے چودہ سو سال پہلے ہمیں یہ واضح کر دی اللہ اور اس کے رسول کے اہد کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے آج ملک کے اندر یہ دہشتگردی کیوں ہے کون کروارا ہے بیرونی دشمن بھارت نے بندے تیار کر کے پاکستان کے اندر داخل کر دی امریکہ دشمن بھارت دشمن اور کتنے دشمن ہیں پاکستان اور ہم اپنے آپ کو درست کرنے کو تیار نہیں پھر فرمایا اور جب ان کے حکمران وَمَا لَمْ تَحْكُمْ اَعِمَّتْهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ اور جب ان کے حکمران کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلے کرنا چھوڑ دیں وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلُ اللَّهُ اِلَّا جَعَلُ اللَّهُ بَعْسَهُمْ بَيْنَهُمْ تو اس کے دین پر عمل درامد نہ کریں کتاب اللہ کے مطابق فیصلے بھی نہیں کر رہے اور دین کے مطابق بھی نہیں چل رہے تو پھر کیا ہوگا اِلَّا جَعَلُ اللَّهُ بَعْسَهُمْ بَيْنَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیتا ہے آپس میں لڑ رہے ہیں کی نہیں ملک دہشت گلدی کا شکار ہے اور سارے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں ملک بیروزگاری مہنگائی کا شکار ہے اور سارے لوگ آپس کے اندر ہی لڑائی آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں کوئی کسی کو کے ساتھ سلا کرنے کو تیار نہیں اتفاق اک جو کم از کم ملک کے لیے تو سوچیں اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کتاب اللہ کے مطابق کہاں فیصلے ہو رہے ہیں آج سب سے اہم بات سب سے اہم بات یہ ہے جی آئین کی خلاف ورزی نہ ہو جائے کہیں آئین کی خلاف ورزی نہ ہو جائے وہ یہ نہیں کہتا کہ کہیں قرآن کی خلاف ورزی نہ ہو جائے کوئی یہ نہیں کہتا پورے میڈیا پر شور مچا کہ اگر الیکشن وقت پر نہ ہوئے تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور انیس سو تہتر کا آئین جو ہے نا وہ برباد ہو جائے گا یہ اندازہ کریں آئین کی خلاف ورزی پر اتنا شور اور کتاب اللہ کی خلاف ورزی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہو جائے کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں کتنا کوئی کبھی کسی میڈیا نے کہا ہو میڈیا کے اندر کسی انکر نے کہا ہو کہ پاکستان کے اندر جو شریح سزائیں ہیں ان کا نفاظ کیا جائے کوئی یہ نہیں کہے گا پاکستان کے اندر قرآن و سنت کا نفاظ کیا جائے یہ کوئی بھی نہیں کہے گا یہی کہیں گے کہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے آئین ایک مقدس کتاب بن چکی ہے اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت اطاف فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالی ہدایت اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے اگلی دفعہ بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کہ گناہوں کے اجتماعی طور پر ملک اور قوم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم